چتیز گڑ کے جانجگیر چاپا میں بھی کسان پریشان ہے یہاں وجہ باغ نہیں بلکہ انجان بیماری ہے جو ان کی دھان کی پکی فصل کو برباد کر رہی ہے دھان کی فصل پک کر کٹنے کو تیار ہے اسی دوران دھان کی بالیاں خراب ہو رہی ہیں کسان پریشان ہے لیکن کرشی ویباک کی اور سے بھی راحت کی امید نجد نہیں آ رہی دیکھئے کیسے ایک بیماری کسانوں کی محنت پر پانی فیر رہی ہے ایک اور فصل تیار ہونے کو ہے وہیں دوسری اور پورے جیلے بھر کے کسان بہت چینطیت ہیں پریشان ہے کیونکہ فصلوں میں بیماری لگ چکی ہے اور کسانوں کو بڑا نقصان ہوئے ہیں جس کے آقلان کے لیے ادھیکاری جانکاری جھوٹا رہے ہیں بیماری کے بارے ہم جانکاری جھوٹا رہے ہیں یہ تصویر ہے جانجگیر چھاپا جھلے کی جہاں دھان کی فصل میں آئی بیماری نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے اور ان کی مشکلیں بڑھا دی ہیں اس سے کسانوں کو کافی نقصان ہو رہا ہے ہزاروں روپے کا کیٹنا شک شڑکنے کے بعد بھی دھان کی فصل میں بیماری دور نہیں ہو رہی ہے دھان کی بالی خراب ہو رہی ہے اس طرح آدھے سے زیادہ اتپادن پرہاوت ہونے کو لے کر کسان پریشان ہیں کیٹنا شک شڑکنے میں کسانوں کی جیب ڈھیلی ہو گئی پھر بھی فصل کی بیماری بنی ہوئی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ دھان کی بالی لال ہو گئی ہے اور فصل کو آدھے سے زیادہ نقصان ہوا ہے یہ پینیکل مائٹ بول رہے ہیں کوئی پینیکل بلائٹ بول رہے ہیں کوئی بلائٹ بول رہے ہیں اور یہ پچھلے پانچ چھ سالوں سے ہمارے کھیتوں پی آ رہی ہے چار سال پہلے اس کے لیے ایک کشی بیشوی دیالہ نے ویجیٹ کیا تھا ایک پوری ٹیم بنائی ہوئی تھی لیکن اس کی ریپورٹ آج تک کشانوں تک نہیں پہنچ پائی ہے اور کشان اجیانتا میں جو دوائی دکاندار دوائی دے رہے ہیں اور جس کا اس کو سموچیت لاب نہیں مل پا رہا ہے کیا بل اس کے دھن ہی نکشان ہو رہے ہیں کھیتی کا کام کو بہت اچھا سمیں پوچھ تاشت کر کے جو کریشی بی بھاگ ہے وہاں سے دوائی دوائی خرید کے ان کے لام سے داتا ہے چھل کام میں وہ سب سمسیہ دور ہو گیا ہے میرا لیکن جو ابھی جو لال بال کا سمسیہ ہے میرا نکشان ہے پورا اس سال پچاس ہزار سے زیادہ ہو گیا ہے وہ سواتینی کڑ گھر کے ہے اور چار سڑھے چاری کر ٹھے کا بہت ہوں ایسے ساتھا کا نکر لگ بھاگ ہے تو پرائے پرائے سب مد اکھل میرا تھے لیکن ڈھائی تین نکر میں بہت زیادہ ہے اس نے جو پچھتر پرسنٹ کے لگ بھاگ مور کھیت مانا تیس سے چاریس پرسنٹ پورا لال بھد رہے اب میں ایتھیان گبھوٹ کے پہلی چھٹکے پہلی ڈالے ہوں تب اس کنٹرول نہیں ہے ابھی آو لائے ہمائیٹ کے دوائی دھان کی بالی کے لال ہونے اور دھان کا دانہ خراب ہونے کی آشنکہ ہے ایسے میں اتبادن کافی پرابہت ہو رہا ہے کسانوں کو فصل کی یہ بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نتیجہ کسانوں نے کلیکٹر سے گوہر لگائی جس کے بعد کرشی ویبھاگ کے ادھیکاریوں اور کرشی ویگینکوں کی ٹیم نے زلے کے کئی گاموں کا دورہ کیا کسانوں سے بات کی اور کھیتوں میں پہنچ کر بیماری سے پرابہت فصل کا سیمپل بھی لیا ہے ابھی پورے جہانچگیر جلے میں کسانوں کی ایک سمجھے آ رہی ہے بدرے کی سکھایت کی آ رہی ہے چونکہ یہ سمجھے پچھلے تین چار سالوں سے کسان لگاتار سکھایت کرتے آ رہے ہیں دیکھیں چونکہ یہ مکڑی کی جو سمجھے ہے یہ ایک شود کا بھی بھیشہ ہے اس میں ہم پریاس یہ کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ سوئنگ ڈیٹ کی سکھا ہے مٹی کا تو انتر نہیں ہے یا بھوائی کا انتر تو نہیں ہے سبھی پرکار کا میں پریشن دیکھ رہا ہوں سبھی پرکار سے کشی ویبھاک کے سہایت سنچالکار کے سنوانی نے بتایا کہ کسانوں کی سمجھے جاننے گاؤں میں جا رہی ہیں اور کھیتوں میں جا کر بیماری کی جانکاری جھٹائی گئی ہے اس بار دھان کی بالی تک بیماری پھیل گئی ہے ایسے میں ابھی کسانوں کے لیے راستہ نہیں بچا ہے لیکن اگلی بار کی فصل کے لیے ویبھاک بھی جانچ کے بعد کسانوں کو سلاح دے پائے گا کسانوں کا یہ ہے جو لیٹ بوئے ہیں جہاں پھروٹنگ سٹیج نہیں آ پائے ہیں وہاں جو بیگیانک بتا رہے تھے دو تین دو اس کا جو ہے پریوک کریں اور ادھیکان سے جہاں پھروٹنگ سٹیج میں آ گیا اس کے بعد دبائی کا پرباہ جہاں نسکری طور پر ہوتا ہے کسانوں کو ہمارا آرثک شتی زیادہ ہوتا ہے اور جو ہے بھرپائی اس کا جہاں سمبھول نہیں ہو پاتا ہے زلے میں کسانوں کی آئے کا بڑا ذریعہ دھان ہی ہے یا یوں کہیں کہ دھان ہی سب کچھ ہے ایسے میں فصل کا نقصان ہونے پر کسانوں پر چو طرفہ مار پڑ رہی ہے کھیتی کی لاغت بڑھ رہی ہے اور بیماریاں کسانوں کی امیدوں پر پانی پھیر رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کریشی ویبھاگ کیسے کسانوں کی مدد کرتا ہے اور شاسن پرشاسن کیسے راہت پہنچاتا ہے اور اب دیکھنا ہے کہ کریشی ویبھاگ اور پرشاسن کس طرح سے کسانوں کو راہ دے گا